ہم بنانے والے ہیں ایک پارم پر ایک ریسیپی جو کی ہمارے پروجوں کی دین ہے جسے ہمارا ڈائیجیسن سسٹم بھی تندرس رہتا ہے جی ہاں دوستوں آج ہم بنائیں گے میٹھے میٹھے آم کے اچار نمشکار دوستوں کوکنگ اگزام ڈائن پر آپ کا بہت بہت سوابت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے لے رکھا ہے دو سال پرانا آم کا میٹھا میٹھا اچار اگر بات کریں اس کے ٹیسٹ کی تو بہت زیادہ میٹھا یہ نہیں ہوتا میڈیم میٹھا ہوتا ہے اور یہاں سے آپ کو ہم پاس سے دکھا رہے ہیں ان کے چھلکے کو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ہرے بنے ہیں کتنے شائنی ہیں اور ساتھ میں اچھے گودے دار ہیں اور سب سے اچھی بات اس میں تیل کی کونٹیٹی کم ہوتی ہے اور مزالے کی کونٹیٹی بھی کم ہوتی ہے یہاں پر آپ کو تیل صرف شائن میں نظر آ رہا ہوگا یا ہلکا سا باؤل میں نیچے اس کے پہلے یا بعد میں کہیں بھی آپ کو آئل نہیں دکھا یہاں پر لے رکھا ہے ہم نے آدھا کیجی آم اچھے سے ہمیں دیکھ لینا ہے کہ یہ سالیڈ ہے کی نہیں دب تو نہیں رہے سوفٹ تو نہیں ہے اگر ہو سکے تو آپ آدھے گھنٹے کے لیے اس آم کو پانی میں چھوڑ دیجئے اور اگر آپ صوبے بنا رہے ہیں تو رات بھر کے لیے جرور سے چھوڑ دیجئے دیکھیں دھولتے سمیہ میں دھیان کیا دینا ہے کٹے پٹے سڑے آمیں انہیں بلکل باہر کر دینا ہے بنا کسی مہم آیا کے اگر آپ نے اس کا اچار بنایا تو دیفنیٹلی ہمارے پورے اچار کو لے دوبے گا اور یہاں پر انہیں لے رکھا ہے امکس اور یہاں پر اس طریقے سے اس کے اوپر والے پوشن کو ہلکا ہلکا ہم کٹ کر دیں گے باہر کر دیں گے اور پھر اسے آپ کسی بھی شیپ میں کٹ کر لیں گے جیسا آپ کا من کریں اور ہم تو کچھ اس طریقے سے کٹ رہے ہیں سو میتھے آم کا اچار بنانے کے لیے ہمیں ہمیشہ بڑے سائز والے گودے دار آم ہی لینے چاہیے کیونکہ بڑے سائز کے آم میں کھٹاس کم ہوتی ہے اور گر بات کریں آم تو یہ وٹمن سی کا بیسٹ سورس ہے جسے ہماری باڈی میں اوکسیزن لیول اچھا بنا رہتا ہے اور ہم اینرڈیٹک فیل کرتے ہیں صرف اور صرف وٹمن سی کے کنزیوم کرنے کے بجے سے تو وٹمن سی آپ کسی بھی فارم میں لے سکتے ہیں اور بس سیٹ کو باہر کر لیتے ہیں اور اس سیٹ کے بھی بہت ہی ٹیسٹی ٹیسٹی اچار بنتے ہیں بہت میتھے آتے ہیں اگر ہمارے پاس آئرن کی کوئی بھی چیز رکھنی ہے لمبے سمیے کے لیے ہم کم یوز کرتے ہیں یا جنگ لگ جاتا ہے تو اس میں ہمیں سرسو کا آئل اچھے سے کوٹ کر دینا ہے اور پھر اچھے سے اسے ریپ کر دینا ہے پولیتین وغیرہ میں اور رکھ دینا ہے چاہے وہ کڑا ہی ہو چاہے وہ یہ مقص تو اس سے ہوگا کیا کہ جنگ نہیں لگے گا اور ہماری چیزیں سالوں سال اچھے سے برقرار رہیں گے نمک حلدی ہمارے نیچرل پریزرویٹیو مانے جاتے ہیں سو یدی ہم نے اپنے اچھے میں نمک حلدی کو ملا کر چھے سے سات گھنٹے کی کھڑی دھوپ میں چھوڑ دیا نا تو گیرنٹی ہے کہ ہمارا اچھے کبھی خراب نہیں ہوگا کیونکہ نمک پلس حلدی پلس دھوپ برابر آل بیکٹیریہ سکل مینز نمک بیکٹیریل گھروت کو روکتے ہیں وہی حلدی اچھے کی سیلف لائف کو بڑھاتے ہیں تو یہاں پر ہم لیں گے ون تھرڈ کپ دھنیا تو اس کو بلکل لو فلیم پر اس طریقے سے لگاتار چلاتے ہوئے چار سے پانچ منٹ کے لئے بھونیں گے اور جیتنا جیرہ اتنا ہی سوف یعنی کی ون تھرڈ کپ کا ون تھرڈ سوف پی ہم نے لے لیا اور لگاتار سٹر کرتے جائیں گے ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد یہاں پر اب ہم لے لیتے ہیں میتھی میتھی کی کونٹیٹی ہمارے پاس میں بلکل ذرا سی ہوگی ہوتا کیا ہے میتھی کے اندر ہلکی سے کڑواہٹ ہوتی ہے تو ہلکا چلے گا بہت زیادہ لگلگ ایک چھمچ کے آسپاس ہم لے لیں گے میتھی اور ساتھی ساتھ تیس سلسلو ڈالیں گے ہم کریں گے گیا سکو آف اور لگاتار چلاتے ہوئے گرم کڑاہی میں ہی ہمارے سرسو کو مرچ کو اس طریقے سے مکس کرتے جائیں گے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ جو ہے وہ دھنڈا ہو چکا ہے تو اسے ہم ڈال لیتے ہیں مکسر میں اور اب یہاں پر ہم مسالے کو پیس لیتے ہیں اچھار کے مسالے کو ہمیں ہمیشہ پلس موڈ میں ہی گرائن کرنا چاہیے جس سے ہمارے مسالوں کا جو آئل ہے اور مہک یہ دونوں لمبے سمیں تک بنے رہتے ہیں ساتھی ساتھ ہمارے مسالے ہلکے دردرے بھی رہیں گے اور اس سوکھے آم کو ہم لے لیتے ہیں ایک بڑے سے برتن میں اور ساتھی ساتھ یہاں پر ہم یوز کریں گے گرد چکہ ہمیں میٹھا چار بنانا ہے تو اس کو اس طریقے سے تھوڑا سا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں یوز کر لیں گے ہلدی ہم نے پہلے بھی ڈالی تھی ہلکی سی ہلدی اور ہلکا سنمک یہاں پر ڈالیں گے ساتھی ساتھ لہسن ہمارا ملہ جو کہ ابھی میں نے ریڈی کیا ہے دو چمبر بھر کے ڈالنا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس میں اوائل سرکا اوائل شدھ گھرکا بنا تو یہاں پر ہم ڈال دیں گے اسے ون تھرڈ کم اوائل میں نے یوز کیا ہے اس آدھا کلو آم کے اچار کو بنا لوں پافیکٹ مٹھاس ہوگی ہلکا میٹھا کم یا زیادہ جیسا آپ کھاتے ہوں اس کے حساب سے آپ اسے بیاری کر سکتے ہیں فیلال یہ والا چار ہلکے مٹھاس میں اچھا لگتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مسالوں کی جو کوٹنگ ہے وہ بہت ہی اچھی ہو چکی ہے اسے اب ہم رکھ دیتے ہیں کسی جار میں ائر ٹائٹ کنٹینر میں اور اوپر سے ہم ڈالیں گے ہلکا سوائل اور بس اسے ہمیں رکھ دینا ہے ائر ٹائٹ کنٹینر میں کسی ایسی جگہ میں جہاں بہت زیادہ تھنڈا نہ ہو اور بہت زیادہ گرگ اور بچے ہوئے مسالوں کو ہم رکھ لیں گے ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں فٹا فٹ سے ریسی پی یوسفل لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا ساتھی ساتھ اچار کے اچھے رکھ رکھا کے لیے اسکرین پر دکھ رہی اس ویڈیو کو بھی کلک کر سکتے ہیں